ہائے فرنڈز آج میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ ونٹر فلاورز کے سیڈ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر انہیں کس طرح سے ایک بیسٹ ویسے آپ انہیں سیو کر کے اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سالوں سال ان کا استعمال کر سکتے ہیں ایون یہ کہ آپ بیس سال کے بعد بھی آپ کے سیڈ بلکل صحیح ہوں گے اور آپ انہیں اچھی طرح گروہ کر سکتے ہیں چاہے وہ فروٹس کے سیڈز ہوں فلاورز کے ہوں چاہے سبزیوں کے ہوں تو یہ گوسموکس کے فلاورز ہیں پلانٹس ہیں اور ان کے سیڈ خوش ہونے کے بعد اس طرح سے گرنا شروع ہو گئے ہیں آپ جو ہے ان کے جو سیڈ پورٹس ہوتے ہیں فلاور کے نیچے سیڈ پورٹس بنتے ہیں جب فلاور کا سیزن آف ہو جاتا ہے تو آپ ان سیڈ پورٹس کو جو ہے ان پلانٹس سے علیدہ کر کے اپنے پاس کلیکٹ کر لیں اور ایسے سیڈ پورٹس کو آپ کلیکٹ کریں جو تھوڑے ڈرائی ہوں میں نے دونوں قسم کے سیڈ پورٹس آپ کو سمجھانے کے لئے کلیکٹ کی ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ کچھیں ہیں اور کچھ جو ڈرائی سیڈ پورٹس ہیں آپ انہیں جب اس طرح سے کلیکٹ کریں گے تو ان میں سے یہ دیکھیں بلیک کلر کے سیڈز نکلیں گے جو کچھیں ہیں ان میں نہیں ہوں گے اور جو تھوڑے ڈرائی ہیں ان میں سے نکل آئیں گے اس کے بعد آپ اس طرح سے ٹیشو پیپر میں ہم نے انہیں اس طرح سے سیف کر لیا تھا اور سیف کرنے کے بعد ہم انہیں پھر اس طرح سے رکھ دیتے ہیں ان سیڈز کو ایک دن کے لئے برائٹ لائٹ میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ ان میں جو موائسٹر ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے اور اگر ٹیشو پیپر میں رکھ لیں تو پھر ٹیشو پیپر خود ہی ان کا موائسٹر ڈرائی کر لیتا ہے اور اس طرح سے ہم نے کوسموس کے سیڈز کو کلیکٹ کر لیا ہے اس طرح سے یہ اس کا وی ہے جتنے بھی فلاورز ہیں آپ انہیں اس طرح سے کلیکٹ ان کے سیڈز کلیکٹ کر سکتے ہیں پھر ان سیڈز کو آپ جو ہے اس طرح کے انویلپ لے کے پلاسٹک انویلپ لے کے جنہیں زپر کہتے ہیں تو ان میں جو ہے آپ ٹیشو پیپر میں ہی آپ لیپیٹ کر اور اس طرح سے انہیں سیڈز کر دیں ان کے اندر سے ائر کو نکال دینا ہے پہلے اور پھر اس طرح سے انہیں سیڈز کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ سیڈز کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ کچھ ہمارے پاس تھرمو پول کے کچھ سمان کے ساتھ چھوٹے سے ڈبے آتے ہیں ان ڈبوں کو جو ہے ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اپنے سیڈز کو سیف کرنے کے لیے کیونکہ جو ہمارے سیڈز ہوتے ہیں انہیں ہمیں جو ہے کول اور جو ہے ڈرائی انوائرمنٹ میں رکھنا ہوتا ہے اور جو اس طرح کے تھرمو پول کے ڈبے ہوتے ہیں ان میں جو ہے ٹمپریچر اندر انٹر نہیں ہوتا نہ ہیٹ ملتی ہے اور نہ معاشر جاتا ہے اس طرح سے آپ جو ہے ان تھرمو پول کا کوئی بھی ڈبہ آپ کو ملے وہ اپنے سیڈز کو سٹور کرنے کے لیے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو فرنڈز یہ ہم نے ایک جو ہے یہ چھوٹا سا انوائرمنٹ چھوٹا سا لیفافا ہم نے یوز کیا ہے یہ ڈیفرنٹ سائز کے مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے سیڈز کو سیف کرنے کے لیے اس طرح کے چھوٹے سے تھیلے چاہیے ہوں گے ایک جو ہے آپ کو پرمنٹ مارکر چاہیے ہوگا تاکہ جو ہے آپ لیبلنگ کر سکیں تو فرنڈز اس طرح سے میں اپنے سیڈز کو سیف کرتا ہوں یہ ایک ڈبا میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کے نیچے یہ ایک میکنیڈ لگا ہوا ہے جب اسے نیچے کرتے ہیں تو یہ چپک جاتا ہے اس کے اندر میں نے چھوٹا تھرمو پول کا ڈبا رکھا ہوا ہے اور اسے میں نے کپڑے سے جو ہے اس طرح سے لپیٹ دیا ہے تو جو ہے اور اس کے اندر میں اس طرح سے سیڈلنگ جو ہے انویلپ ہے انہیں رکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے جو ہے اس طرح سے ایک باکس بنا لیا ہے تو یہ میں اسے اپنا سیڈلنگ میجک باکس کہتا ہوں اس میں سیڈز جو ہے موائشٹر اور جو ہے ہیڈ سے بچ جاتے ہیں اور اس پھر ڈبے کو میں کبرڈ میں رکھ دوں گا اپنے روم کبرڈ میں رکھ دوں گا اور اس طرح سے یہ سالوں سال سیو رہتے ہیں تو کچھ فرنڈز یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ جو ہے یہ سیڈز کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوتی ہے اور یہ کب ایکسپائر ہوتی ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے سیڈز سٹور کر رہے ہیں تو زیادہ تر جو سیڈز ہوتی ہیں وہ سالوں سال چلتے ہیں ان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی سوٹے سائز کے سیڈز دیر سے جرمینیٹ ہوتی ہیں بڑے سائز کے سیڈز جلدی ان کی سپروٹنگ شروع ہو جاتی ہے بڑے سائز کے جو سیڈز ہوتی ہیں اگر اس کے باگر چھلکہ بڑا سخت ہوتا ہے تو اسے رب کر لینا چاہیے اچھے اور بیٹ سیڈز کی پہچانی ہے کہ پانی میں انہیں رکھ دیں جو اوپر کی سائٹ پہ آ جائیں گے وہ خراب ہوں گے اور جو نیچے رہ جائیں گے وہ صحیح ہوں گے فرینڈز یہ ونٹر فلاورز میں میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سالویا کے جو ہے فلاورز ہیں تو یہ منٹ فیملی کا پلانٹ ہے تو فرینڈز یہ نے گروپس کی صورت میں اور بیٹس میں لگایا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں تو فرینڈز آپ اس طرح سے ونٹر فلاورز کے سیڈز کو سٹور کر کے اس طرح کی فلاورنگ جو ہے پھر آپ پلانٹس کو حاصل کر سکتے ہیں اور فلاورنگ حاصل کر سکتے ہیں ونٹر فلاورز میں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے تھوڑا سا جو ہے شیڈی پلیس میں یہ گرو کرتا ہے باقی سبھی تو فل سن لائٹ میں گرو کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا شیڈی پلیس میں گرو کرتا ہے اس میں بہت سے کلرز آتی ہیں پینگ ییلو پرپل تو زیادہ خوبصورت اس کا کلر ریڈ ہے تو فرینڈز اس سیڈز کی ویڈیو میں میں نے یہ آج آپ کے ساتھ سالویا پلانٹس کو بھی شیئر کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ